نیچے سے لے کر اوپر تک تم سب نافذ کون کرے گا بدماش ہو ایسے نیشن بدماش سر آپ یہاں کے منیجر تھے who the hell you are who the hell you are یہ تم وہ کر رہے ہو کیا کہہ رہا جرنلسٹ ایک بدماشی کر رہے ہو تم جاہل ہو بات کرنے کا تمہارا انداز جاہل آنا ہے داڑی سفید ہوگی دو سو روپے تمہاری اوقات ہے سر آپ کی ٹکے کی بھی نہیں ہے دو ٹکے کی ہیں آپ اچھا جناب یہ آپ کی اوقات تھی کہ آپ نے مجھے پہلے بولا یہ آپ کی اوقات تھی یہ پکڑا ہوا ہے سر یہ آپ کی اوقات تھی السلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری آج میں پرانی انار کھلی میں موجود ہوں جہاں پہ تجابزات کے خلاف لوکل گورمنٹ ایکشن نہیں لیتی اور آپ اگر دیکھیں میرے بیک سائٹ پہ وہاں پہ ٹریفک صرف اسی وجہ سے بلوک ہوتی ہے کہ یہاں پہ روڈ کے اوپر جو روڈ ہوتا ہے وہاں پہ ریڈیاں لگائی ہوتی ہیں پھٹے لگائے ہوتے ہیں جو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ آگے بڑھا لیتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار بہت اچھے سے چل سکے انہوں نے نہ ہی تو کسی سے پرمیشن لی ہوتی ہے السلام علیکم کس نے آپ کو پرمیشن دیا ہے اس طرح سے لگانے کی کسے کو رینٹ دیتے ہیں آپ مالک کو دیتے ہیں کس کو رینٹ دیتے ہیں مالک کون ہے اس کو آپ رینٹ دیتے ہیں یہ جگہ تو گورمنٹ کی ہے اور یہاں پہ تو کوئی یہ ساری جگہ ہے مارا یہ پیچھے بھی ہے نا پوری بازار میں لگا ہے یہ ساری جگہ آپ کی ہے یہ نہیں اندر آؤ تو اندر ہے نا تو یہاں پہ تو جگہ نہیں ہے نا آپ کی یہ تو نہیں گورمنٹ کی جگہ ہے فٹ پات کی جگہ ہے چلنے کی جگہ ہے وہ پوری بازار میں لگیا ہم نے تو صرف نہیں لگایا یہ پاکستانی قوم ہے سودانے والی قوم نہیں ہے ان کو جس طرح سے مرضی سمجھا لیا جائے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی یہ آپ دیکھ لیں یہ ریسٹورینٹ وہ ان کی شعب کا محدود ہے جہاں پہ ان کا شٹل لگا ہوئا ہے لیکن ریسٹورینٹ ان کا یہاں پہ ہے ہو سکتا ہے کہ چند سال گزریں تو یہ ریسٹورینٹ یہاں پہ پہ پہنچ جائے صحیح یہ کس کے ہے جی جی کس کی جگہ ہے یہ یہ آجیل ہے نا یہ حاجی صاحب نے خرید لی ہے ہاں جی آجی صاحب نے حاجی صاحب نے ہے آپ بیٹھے کو کرو کلو ہجی صاحب یہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے ہم آپ کر رہے ہیں آپ خود کر رہے ہیں کسی کو کوئی کرایا دیتے ہیں ہم کرایا کسی نے کچھ دیتے ہیں یہ کس نے پرمیشن دی ہے آپ کو یہاں پہ یہ لگانے کی ہاں کس نے پرمیشن دی ہے ہم والک جی ہے ہم والک ہیں یہ تو گورنمنٹ کی جگہ ہے گورنمنٹ بار ہے ہم تو اندر لگی ہے کانا ماری ہے تو کانا جیس ہے بھائی کھانے پینے کی اے رات کو لگا لیتے ہیں دو تیار گھنٹے کس سے پرمیشن لے کے ٹھیک ہے پرمیشن کس سے لیتے ہیں یہ ستھانے پرانی نار کلیت سر میں کہہ رہا ہوں پرمیشن کس سے لیتے ہیں اچھا آپ کی اجازت کس سے لیتے ہیں آپ کی محدود ہے نا دکان جہاں پہ شٹل لگا ہوا ہے اس سے آگے آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں نا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کتنے سال ہوگے سال ہوگے ہیں سال سے ایسے کر رہے ہیں ہاں پرمیشن پرمیشن وہاں تک ہے نا محدود ہے نا یہ یہ باہر کون استعمال کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں نا جائز استعمال کر رہے ہیں اچھا اچھا حکومت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری جگہ ہے یہ ٹھیک ہو گیا کیا کریں گے اب اس کا ٹھیک بانے آئی کبزہ آپ لیتے ہیں حکومت کو پیسے بھی تو دینا حکومت غریب ہوئی بھی پڑی ہے وہ کہہ رہی ہے بینکوں میں پیسے نہیں ہے اچھا آپ نے یہ جگہ خرید لی ہے قبضہ کر لی ہے پہہ آرہا نے بیلوں ٹیکس فلانا ٹیکس کھانا کھڑا تکیتی ہے گریب آپ نے روٹی کمان تو تنگ کو یہاں فیدہ ہے حکومت کے ایسی تیسی ہم لگائیں گے یہ ہاں یہ ریسٹورنٹ یہ دیکھیں ذرا یہ ریسٹورنٹ کھل گیا یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ سر کون ہے مالک یہاں کا کون ہے سر کیسے ہیں آپ مالک اندر بیٹھے ہوئے غصے سے آئے تھے آپ تو نہیں یہاں بڑے غصے سے بولیں کہ کب شاید آپ مالک ہیں میں تو گبرا گیا تھا میں نے کہاں مارنے ہاں رہے ہیں کہ ہوتل آپ کے کیا نام آپ کیوں گے ایک ہوتل کی محدود جگہ ہے آپ کی یہ دکان آپ نے یہ اس کا رینٹ دیتے ہوں گے یہ آپ کی اپنی جگہ ہے لیکن جو باہر کی جگہ آپ نے کبزہ کیا ہوا ہے اس جگہ کا کیا ہے سر نہیں کبزہ نہیں ہم نے کیا ہوا ہم نے کیا ہوا ہم نے کیا کہتے ہیں آپ کارپوریشن دفتر ان سے ہوتے ہیں چھے چھے فوٹ آکے جنگا لیودی ہے کیونکہ یہ بسکلی فوسٹیٹ ہے پرانی نارگلی فو سٹریڈ ہے یہ شروع سے ٹرینڈ ہے یہاں پہ لوگ باہر بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں جو ہمارے یہ جو ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ قبضہ بور رہے ہیں یہ اب بھی لگنا شروع ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی لڑکے لگا رہے ہیں ابھی ٹائم ہوئے پانچ بجے ہیں یہ ہمارے پانچ بجے ٹیبل لگتے ہیں اور آت کو بارہ ایک بجے بھی یا کلوز آجاتے ہیں صبح ہمارا یہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ ہمارے الحمدللی رہ دو حال ہیں اوپر بیٹھتے ہیں لوگ ان سے آپ نے پرمیشن لیا ہے ان کو پیسے دیتے ہیں نہیں نہیں پیسے نہیں دیتے ہیں کس بنیاد پہ پھر انہوں نے پرمیشن دی ہے وہ میں آپ کو وہی تو بتاؤ لوگ یہ فو سٹریڈ ہے فو سٹریڈ ہے فوڈ آپ یہاں دکان کے اندر رہتے ہوئے بھی سیل کر سکتے ہیں آپ کے بعد کسٹمر آسکتے ہیں باہر لوگ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ شروع سے جب فو سٹریڈ ہے وہ روڈ ہے روڈ کی جگہ ہے اور وہاں پہ اگر لوگ بیٹھنا پسند کریں گے افسوس کی اب آپ گوالمنڈی فو سٹریڈ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں دوسری فو سٹریڈ ہے وہاں پہ بھی ٹرینڈ یہی ہے یہ فرسٹ فو سٹریڈ یہ ہے سیکنڈ گوالمنڈی والی ہے تھرڈ اوڈر ہے تو اسی طرح سے چل رہا ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اگر وہ کیمرہ تھوڑا سو گھومے گا تو یہ بائکس لگی ہوئی ہیں پیچھے آپ کے ٹیبلز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ اس سائٹ پہ آپ کو گاڑی دکھائی دے رہی ہے لگی ہوئی اور روڈ کی جگہ کتنی بچ جاتی ہے تقریباً ایک دو سے تین فٹ روڈ کی جگہ بچ جاتی ہے اور یہاں سے ٹریفک کی روانگی ہوتی ہے اندازہ کیجئے کہ قبضہ مافیا کتنا سٹرونگ ہے کوئی بھی کہیں پہ کوئی بھی چیز لگا سکتا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جی جی کس نے پرمیشن دیئے کیا چیز یہ آپ نے پھٹا لگا لیئے پھٹا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آرہا کیا ہے بتا دیں مجھے آپ دیکھ لیں آپ کو نظر نہیں آرہا مجھے نہیں نظر آرہا نا سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ کیا ہے پھٹا کون کہتا ہے اس کو چلیں آپ بتا دیں کہ آپ کو کس نے پرمیشن دیئے مجھے ٹوکنے کا سڑک پہ آپ اڈا کیسے لگا سکتا ہے سارے آپ آٹومیٹیکل ہی چل رہے ہیں اس ملک میں کوئی کانون نہیں ہے تو کانون کو نافذ کون کرے گا نیچے سے لے کر اوپر تک تم سب کانون کو نافذ کون کرے گا بدماش ہو ایز ای نیشن بدماش سر آپ بدماشی کر رہے ہیں تو بدماشی نہیں کرنا ایز ای نیشن بدماش ہیں آپ لوگ سر آپ اتنی یہ آپ کی وائیڈ ڈاڑی آ چکی ہے آپ کو بات ہی نہیں کرنے کی تمیز مجھے تمیز ہے آپ کو تمیز نہیں آپ اس طرح انٹرسپ کیوں کرے آپ جاؤ اسے وہ منجر سے جا کے بات کرو سر آپ منجر ہے جو آپ مجھے روک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں کے منجر تھے who the hell you are سر آپ کیسے روک سکتے who the hell you are سر میں جو بھی ہوں آپ کیسے روک سکتے جو بھی ہوں تو میں بھی جو بھی ہوں تو میں بات کر رہا ہوں کیسے میں نے آپ سے سوال کیا تم کیسے بات کر رہے ہو میں نے آپ سے سوال کیا تم کیسے بات کر رہے ہو I am a journalist journalist جہاں کتر ہے وہ لاؤ کارڈ وارڈ مجھے دکھاؤ کون ہو اگر میں آپ کو دکھا دوں ہاں دکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دکھاؤ 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 کو بتا چلے کون سے بزرگوں کو ہم دکھا دیتے ہیں اور اگر میں نے دکھا دی تو سر کیا دیں گے تو کیا دکھا دی تو ٹھیک ہے آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا طریقہ ٹھیک ہے بات کر رہے ہو آپ جا کے بات کر رہے ہو یہ غلط ہے پھر بتا دیں مجھے اچھا طریقہ بتا دیں آپ قبضہ مافیہ کا سپورٹ کریں میں آپ کو کہوں الحمدللہ یہ تم وہ کر رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں جنرلسٹ ایک بندواشی کر رہے ہو تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ بندواشی کر رہے ہیں میں عام آدمی ہوں میں عام آدمی ہوں یا تو پھر آرمی سے تعلق رکھتے ہوں گے یا پولیس سے تعلق رکھتے ہوں گے کچھ تو ہوگا نا میں عام انسان ہوں پولیس سے تعلق عام انسان کو کس نے کہا کہ ایسے بھی ہے ملی ہوئی ہے سر آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ قبضہ مافیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے کونسا بدماش ہے جن کے ساتھ جنرلسٹ ملے ہوئے نہیں سرکاری جگہ پہ کہ اس طرح کے جاہل لوگ بھی ہیں تم جاہل ہو بات کرنے کا تمہارا انداز جاہل آنا ہے آپ کی داڑی سفید ہوگی آپ کی بات کرنی کی تمیز نہیں داڑی سفید نہیں تمہاری جھانٹیں سفید ہو رہی ہیں سر آپ لوگوں نے تربیت کرنی تھی اس قوم کی آپ لوگوں نے تربیت کرنی تھی اس قوم کی ہم یوت بتا رہے ہیں آپ کو کہ بھئی ایسے نہیں ایسے چلے گا غلط کر رہے ہو تم بھی غلط کر رہے ہو اچھے یہ قبضہ مافیا کو بتانا کہ آپ غلط ہیں تو یہ غلط ہو گیا قبضہ مافیا آ گیا یہ قوم کے یہ قوم کے ہمارے بزرگ ہیں جن کو جن کو سر کاش آپ کو علم ہوتا نولیج ہوتا تھوڑا سر دو سو روپے تمہاری اوقات ہے سر آپ کی ٹکے کی بھی نہیں ہے دو ٹکے کی ہیں آپ اچھا جناب جی سر یہ آپ کی اوقات تھی کہ آپ نے مجھے پہلے بولا یہ آپ نے بزرگوں کو سنتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ قبضہ مافیا میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سپورٹ ہوتی ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں اچھا نظام چل سکے اسی طرح کہ بزرگوں نے ہمارے ملک کو بنایا اور اس ملک کو بگارا بھی انہی لوگوں نے سر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہماری رہائش ہے رہائش ہے سر یہ قبضہ مافیا جو تجابزات کو یہ تو سرکاری جگہ ہوتی ہے ان کو کیسے پیسے دے کارپریشنر سے کمپلینٹ کرے ہیں کارپریشنر سے پوچھے جا کر کہ یہ کیا ہے سب کوئی یہ سب کارپریشن کی مرضی سے ابھی آئیں گے ٹرک لے کے سب اندر رہ جائیں گے ٹرک آتا بھی ہے نہیں اٹھاتے ادھرہ 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 بتائیں مجھے دو دو دوہ کریکڈون ہوتا ہے کارپریشن والو لیکن وہ آتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر وہ دوبارہ اسی جگہ پہ لگا لیں رشوت دیتے ہیں یہ دکان دار اس طرح ہم نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا وہ آپ کو کہیں گے رشوت کا دکان دار کو پیسے دیتے کتنا پیسہ دیتے ہوں گے کس طرح سے سرکاری ملازم کو خریدتے ہیں یہ اللہ جانے پانسور پہ دیتے ہیں کارپریشنر کا مسئلہ ہے یہ انکلو کا مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کی تجورت نہیں کہ سرکاری جگہ پر کھڑے بہت پیاری بات کی ہے نوجوانے کی مگر مچ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے بہت بڑے مافیا بیٹھا ہوئے ان سے ٹکڑ لینے کے لیے ہمیں بہت انچا ہونا بڑتا ہے ہم جیسے آپ جیسے کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی آپ اٹھو آگے چلے جائیں کہ دو منٹ بعد آئیں کہ پھر یہ نہیں لگی آپ کی خواہش ہے کہ یہ تجاوزات نہیں ہونی چاہی یہ تجاوزات پر قبضہ نہیں ہونی پھسے میں آئی بھی ہوتی ہیں چیز ہے گاڑی ہیں ٹریفک جام لوگ ہوتی دیر ہوتی ہے دفتر کے لیے شعب کے لیے لوگ پھسے ہوتے ہیں ماں پر جا کے بولتے ہیں ٹریفک جام کیوں کہتے ہیں مسجور بول رہے ہیں کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا سر کون اٹھائے گا جو اٹھائے گا اس کو دبا دیا جائے گا اپنے آواز اٹھانے آیا وہ بزرگ کا دیکھا بھی ہے جو اٹھائے گا آواز اس کو دبا دیا جائے گا یا زیادہ کیا ہوگا آپ سے چار بندے بتا میزی کریں گے آپ سن کے چلے جائیں گے میڈیا پر چلا دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا اپنی روٹی کا پڑھا ہوئے کون آواز اٹھائے گا مجھے بتا ہر بندے کو اپنی روٹی کا پڑھا ہوئے اداروں کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے ہمارے اوپر بٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری قوم کی تربیت کنی اور بتانے ہیں آپ صرف اتنا پوچھے جا کر کہ آپ کا کام یہ ہے کہ یہ نہ لگیں تو یہ کیسے لگیں میرا سوال یہی ہے کیسے لگیں یہ ان سے جواب لیں ہم سے کیا جواب لیں گے جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی جگہ ہے ہی نہیں ہے ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں آپ کو حکومت کی جگہ ہی ہے وہ دکان ان کی وہاں تک ہے یہ آگے سارے حکومت ہے شٹر تک ہے اس کے بعد آگے جتنی بھی حکومت کی جگہ ہے اس سے آگے کریں گے غیر قانون نہیں ہے لیکن دنیا کرتی ہے ہر جگہ چلے جائیں کس بھی بزار میں چلے جائیں سب نے کیا ہے کیوں پیچھے آپ کو وہی بات ہے پیچھے ہاتھ بہت بڑے بیٹھے ہیں جس کی بیٹھے ہیں اب لیبرٹی چلے جائیں وہاں پر آگے دکان کے آگے اس چھوٹے چکیس لگانے کے لیے وہ دکان در دو ہزار روپے روز لے رہا ہے روز کے روز کے دو ہزار روپے لے رہا ہے جائیں باتیں سروے کریں دو ہزار روپے پندرہ سو روپے تین ہزار روپے روز کے لے رہا ہے یہی حال ہے جس کے بھی آگے آپ کیوں نہیں کنٹرول ہو پا رہا سر کس کس کو کنٹرول کر رہا ہے یہ اداروں کا اپنا خود کا ہے اداروں کا تو ہے لیکن یہ دکان دا جو بیٹھنے دیتے ہیں آگے ان کو کنپرمیشن دیتے ہیں کاریگر لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں بتا انہوں نے اپنے لیے روزی کم آگے لے کے جانی شاہ جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بکڑنا ہے نا آپ نے ان لوگوں سے زیادہ بیعث کر کے چلے جائیں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں آپ کو حل دینا حال ان لوگوں نے دینا ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کی جگہیں ہیں جنہوں نے یہ جگہوں کے آگے لگا وہ مالک لوگوں نے آپ کو دینا ہے یہ تو بچارے چار پانس روپے دیارڈی پہ بھی گھر چلے جو دکان کے آگے بیٹھے ہیں وہ مالکان ان سے بات کرتے ہیں وہ بٹھاتے ہیں ادارے اصل میں آپ اداروں کو بکڑے جا کر یہ کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ مجود لوگوں کا بھی یہی کہنے کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو چکے شاید وہ رشوت پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پھر مگر مچوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اسی لیے یہ تجاوزاد اور قبضہ مافیا بہت ایکٹیو ہے اور سٹرانگ ہو چکا ہے آئیے ذرا آگے چلتے شکر ہے الحمدللہ جی ماشاءاللہ پڑے لکھے لگ رہے ہیں آپ ایسے ہی ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں ایک قانون نام کی ایک چیز ہوتی ہے حلوم ہے آپ کو سر اسی قانون نے پرمیشن کبھی نہیں دی کہ آپ کسی کی جگہ پہ قبضہ کریں بلکل یہ سرکاری جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں پھر آپ نے کس طرح سے یہ پھٹا لگا لیا سر یہ دراصل ہم لوگ دکان نہیں فوڑ کر سکتے دوسری بات ہے یہ رینٹ پہ ہوتا ہے دکانوں کی اچھا یہ رینٹ دیتے ہیں آپ ہاں جی کتنا رینٹ دیتے ہیں بچ جتنا بھی دیتے ہیں بارل بھائی مجھے مجھے پتا چلے نا جتنا بھی دیتے ہیں بھائی بندی میں دیتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کوئی جگہ الارٹ کر دے جیسے یہ ٹوئنٹر مارکیٹ ہے ہم سے قرائے لے لیا کرے کوئی اسی بار نہیں ہمتے لگا لیا آپ یہاں پہ پیسے دیتے ہیں آپ وہ وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں دے تو صحیح نا مجھے بتائیں تو صحیح یہ کون دکان کے مالکان لیتے ہیں پیسے میری تو اوپر رہائش ہے میں تو رہائش نہیں دیتا یہ اوپر رہائش ہے میری میں اپنے گھر کے آگے لگایا کوئی اور رہائش دیتا ہوگا بارے مجھے نہیں نا آپ کا اوپر گھر بھی ہے نیچے دکان بھی ہوگی تو آپ اپنی دکان میں کیوں نہیں بیٹھے دکان نہیں ہے میں گیٹ کے آگے لگایا ہوئے گیٹ کے آگے لگایا ہوئے تو آپ گیٹ کے اندر بھی لگا سکتے تھے گیٹ کے اندر سر جا کے پھر آپ نے محول خراب کیا آپ نے قبضہ کیا اگلا ساتھ والا بندہ کہے گا یار انہیں کیتا تھے اے میں کیوں نہیں کر سکتا سر اس کے بعد تو زیادہ جگہ ہے نا میں نے تھوڑی جگہ استعمال کر دیا چاہے آپ نے تھوڑی جگہ ہے جرم جرم ہوتا ہے نا چھیک ہے کم ٹو دو پوائنٹ آپ آگے بولے گناہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کن کو پے کرتے ہیں رشوت دیتے ہیں کسی کو اداروں کو رشوت کوئی نہیں ہے نا ادھر کوئی بتا ہو رہی ہے نا کوئی جسلا کراچی میں ہوتا ہے کیسے کوئی کیسے قبضہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کر سکتے قبضہ مافیا سٹرونگ نہیں ہے قبضہ مافیا نہ کہ آپ مجبور ہیں لوگ کہاں جائے لوگ میں بھی مجبور ہوں میں بھی مجبور ہوں سب ہی مجبور ہیں لیکن مجبوری میں اداروں کے خلاف چلنا اور پھر آپ کہیں گے مجھے مجبوری تھی میں نے قتل کر دیا کسی کا ایسا بھی ہو سکتے ہیں قتل تو بہت بڑا گناہ ہے مجھے دپریشن تھا میں نے قتل کر دیا یہ اس کو کارم نے جرم کیسے تھے گناہ تو نہیں ہے نا کسی کی چیز پر قبضہ کرنا وہ گناہ نہیں ہے کس کی چیز ہے یہ بتائے ہم سرکاری جگہ ہے تو سرکار چلنے کی جگہ ہے تو فوٹ پاتھ ہے ہم چلنے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں نا مجھے بتائیں وہ ادھر سے گوم کے چاہے ہیں یہ پاپلی دیکھے کہاں سے آٹی پچھا رہے ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں لوگ یہاں تو سیوریج کا مسئلہ رہتا ہے مطلب آپ ماننے کو تیار نہیں میں ہار نہیں مانوں گا کیونکہ میں رائٹ پر ہوں اچھا آپ رائٹ پر ہوں بلکل لے جی انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی پاکستانی ہی رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے ایسی تیسی کوئی کچھ کہہ کے دکھا دے اور ہماری قوم شاید صدانہ نہیں چاہتی یا ہم صدانہ نہیں چاہتے اور ہمارے ادارے ہی اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہمارے یہ معصوم بھائیوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے خلاف ایکشن یہ تو روز ہم جاتے ہیں ان کا سمان اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں لیکن پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مجھے خود کو چینج کرنا ہے نہ کہ کسی کو بلیم کرنا ہے میں اسے کے ساتھ اجادت چاہوں گا آ لہنے کے بعد